مہنگائی میں پیسی عوام کو بجلی کا جھٹکا و بجلی کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ نیپرا نے بجلی کی قیمت ایک روپے پچانمے پیسے فی یونٹ بڑھا دی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا لاہوریوں کی آج پھر خواری کومی ٹوئنٹی کرکٹ ٹورنمنٹ کے آج بھی دو میچز شاہی سواریوں کی کذافی سٹیڈیم روانگی کے دوران ایف سی انڈر پال سگنل پر ٹرافک کو روک دیا گیا لاہوریوں کو پھر ٹرافک جیم کے مسائل کا سامنا رہا وہی تو ہے جس کو عوام کا درد ہے جس سے شاہد کریم عوام کے لیے مسیحہ ثابت لاہوریوں کو گھنٹوں سڑکوں پر خوار کرنے والے کٹہرے میں کس کے حکم پر ٹیموں کی آمد پر سڑکیں بند کی لوکل کرکٹ میچز کے دوران ٹرافک بند کرنے کے کیس میں جس سے شاہد کریم کا استفسار ہوم ڈپارٹمنٹ کے کہنے پر زیرو روٹ دیا ایس پی سیکیورٹی کا موقع جس سے شاہد کریم نے ریمارکس دیئے تین دن سے تین گھنٹوں میں گھر پہنچ رہا ہوں ایمبولنس بھی ٹرافک میں پھنسی ہوتی ہے ٹرافک جیم سے چھ ملین کارڈون فضا میں جاتی ہے شہر کی فضا کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے عدالت نے میچز کے لیے ٹرافک نہ روکنے کا حکم دیا گیارہ اکتوبر کو ہوم سیکٹری طلب قائم اکام سی ای او پی سی بی سلمان نصیر ایس پی سیکیورٹی اور سی ٹی او لاہور ہائی کورٹ پیش محکم بلدیات نے لاہور میں بغیر نقشہ بننے والی عمارتیں گرانے کا حکم دے دیا بلڈنگ انسپیکٹر قدیل سلیم سادی پاک نے چار منزلہ پلازہ بننے پر معتل شو کاؤز نوٹس بھی جاری سیکٹری بلدیات نے غیر قانونی عمارتیں گرانے کے لیے سیل کائن کر دیا میٹ میں پرائمری ہیلتھ میں کرپشن کا ایک اور سکینڈل انتہائی مہنگے ریٹس پر لانڈری کا ٹھیکہ دینے کے بعد مزید نوازشات کانٹریکٹرز کی لانڈری مشینیں چلانے کے لیے ٹرانسپورمر بھی خریدے گئے نہ تجربہکار فرم کو لانڈری آؤٹسورس کی گئی مارکٹ کے مقابلے میں بیس گناہ زائد ریٹس پر ٹھیکہ دیا گیا عدیات کی قیمتیں از خود بڑھانے والی کمپنی کے خلاف بڑا اقدام ڈرگ ریگولیٹری نے سی سی ایل فارما فارما ہیلتھ کے خلاف پہلا چالانڈ ڈرگ کورٹ میں پیش کر دیا سی ای او سی سی ایل فارما شہزاد خان فارما ہیلتھ شازے بکرم اور ڈیگر افراد بطور ملزم نامزل چیئمن ڈرگ کورٹ محمد نوید رانہ گیارہ اکتوبر کو سمات کریں گے میک میں خوراک اور ملز مالکان کی غریبوں سے چالاکیاں سستے آٹے کے نام پر غیر میاری آٹا فروخت ہونے لگا بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت گیارہ سو روپے آٹے سے سوجی اور میدہ نکال دیا مگر چوکر شامل آٹ سو چالیس میں بکنے والا آٹا گیارہ سو کا فروخت میار بھی گرا دیا جانوروں کو کھلایا جانے والا آٹا بیچا جا رہا ہے خواتین پھٹ پڑ ذلعی انتظامیاں کی ناجائز منافع خوروں کے خلاف کاربائیاں اے سی کینٹ زشان نصرولہ رانجا نے بائیس مقامات پر پرائیس چیکنگ کی برکی روڈ پر دو جنرل سٹورز تھیل تین پھل فروش گرفتار پرائیس لسٹ آویزانہ کرنے پر ایک کسائی بھی گرفتار خلاف ورزیوں پر مخدمات رج مہنگائی نے حکومتی منصوبے کو بھی گھیر لیا ترکیاتی منصوبوں کی لاغت چودہ فیصد بڑھ گئی تعمیراتی میٹریل کی بڑھتی کی انتین ترکیاتی بجٹ پر اثر انداز میکمہ پی اینڈی بورگ نے حکومت کو اضافی لاغت سے آگاہ کر دی پولیس اور ریسکیو کو ابیگ کی ہیلپ لائن سے بلایا جائے گا پنجاب حکومت کا نئی ایمرجنسی ہیلپ لائن متعارف کرانے کا فیصلہ ہیلپ لائن کا نمبر 911 ہوگا ہیلپ لائن لاہور سمیت صوبے بھر میں استعمال ہوگی دفتر سیف سٹی اتھارٹی ہوگا میکمہ داخلہ نے ہیلپ لائن کے قیام کے لیے چار سو خاصی ملین روپے مانگ لیے کالیس ٹیچرز انٹرن بھرتی کرنے کی تیاریاں پینتیس سو کالیس ٹیچر انٹرن بھرتی کرنے کی سمری ارسال پیچرز صرف چھ ماہ کے لیے بھرتی ہوں گے مہانہ تنخواہ پینتالیس ہزار ہوگی ایچی سی نے دو ہزار چار سو پچاس لیکچرز کی بھرتی کی ریکوزیشن بھی بھیج رکھی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی شاہ خرچیاں پاک یونیورسٹی آف انجنرنگ کے منصوبے کے لیے بھرتیاں ہوں گی پروجیک ڈائریکٹر کو پانس لاکھ تنخواہ دی جائے گی ایڈوائزر کو ساڑھے تین لاکھ ڈائریکٹر فائننس ڈائریکٹر پلیننگ اور ڈائریکٹر انجنرنگ کو اڑھائی لاکھ پر بھرتی کیا جائے گا ایچی سی نے بھرتیوں کی منظوری دے دنیا کی بہترین سو یونیورسٹیز میں شامل ہونے کا منصوبہ چھ ماہ سے کاغزوں تک محدود مل بھر سے پندرہ جامعات کا انتخاب کیا جانا تھا لاہور سے پنجاب یونیورسٹی اور یو ایٹی کو آفر کی گئی تھی جامعات کو انفرارسٹرکچر کی بہتری کے لیے دس سرب کے فنڈز دیئے جانا تھا کمیشنر کی قبضہ گروپوں لینڈ مافیا کے خلاف مؤثر حکمت عملی قابل کاس زیرہی ارازی کا تمام ریکارڈ ڈیجیسلائز کرنے کا فیصلہ محمد عثمان نے ریبینیو افسران کو خسرہ اور گردابری کی ڈیجیسلائزیشن کا ٹاسک دیا لاہور کے تین سو تریسر موزہ جات خسروں کی تفصیلات آن لائن اپلوڈ کرنا ہوئی سیورس کے پانی سے اگائی گئی سبزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بابو سابو کے نباہی علاقے میں چھاندنے کنال رکھوے پر اگائی گئی سبزیوں کی چیکنگ سولہ کنال پر آلودہ پانی سے اگائی گئی سبزیاں حل چلا کر تلف کر دیا لاہور پولیس کی بڑی کاربائی بینو سبائی ویہیکل چوروں کے آٹھ گینگز کے 23 پیشاور چور گرفتار ملزمان سے دو کروڑ سے زائد مالیت کی پانسٹ کاریں تین دیگر گاڑیاں نو کاٹن پرزاجات اور نوے موٹر سائیکلیں برامر ری آئی جی انویسٹیگیشن شارق جمال خان کی پریس کانفرنس بولے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح شہر کو اور بھی محفوظ بنانے کا فیصلہ گیارہ داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی فول پروف ہوگی گاڑیاں چوری روکنے کے لیے نیا نظام لائے جائے گا ایسے کیمرے لگیں گے جو خود نمبر پلیٹ چیک کر کے گاڑی کا سٹیٹس بتائیں گے سیف سٹیز آتھارٹی نے نیا سافٹ ویئر تیار کر لیا آٹومیٹک کیمروں کی تنصیب کے لیے ساڑھے سترہ کروڑ کے پنز جاری میکمہ بلدیار کو سینیٹری ورکرز کی قیمتی جانوں کا خیال آہی گیا سینیٹری ورکرز کے لیے مین ہولز کی صفائی کے دوران سخت ایسو پی جاری مین ہولز کی صفائی سے قبل گیس ڈیٹیکشن کا پروسس مکمل کرنے سیفٹی بیل، حفاظتی لباس پہنے کی ہدایت کسی بھی ناخشگوار واقعے کے ذمہ دار متعلقہ افسران ہوں گی روریل میونسٹیپل سپلائی کمپنی کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی منظوری سیکٹری بلدیار کمپنی کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے چیئرمن ہوں گی سیکٹری آتاشی، سیکٹری خزانہ پنجاب، سیکٹری ہاؤزنگ، سی ای او آف پاک اتھارٹی کمپنی کے ممبر ہوں گی کمپنی کے بورڈ آف ڈیریکٹرز میں ساتھ ٹیکنو کریٹ بھی شامل شہری خبردار لاہور میں فراڈیے سرگرم نو سربازوں نے شہری کا جالی ڈیٹ سیٹیفکیٹ بنما کر اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لیے ملزمان نے شہری کی ڈبلیکیٹ سم بنما کر اکاؤنٹ کا ڈیٹا چوری کیا شہری کی ڈبلیکیٹ سم سے ریکارڈ حاصل کر کے رقم نکلوائی بینکنگ جرائن کوٹ میں ملزمان کے خلاف کیس کی سامات 29 اکتوبر تک ملتوی گواہان طلب شہید کانسٹیبل امران کی بیٹی کا سکول میں پہلا دن ایس پی کینٹ عیسیٰ سخیرہ شہید کانسٹیبل کے گھر گئے بیٹی اور وہ نور کو ساتھ لیا سکول تک چھوڑا پولس کا خصوصی پروٹوکول ایس پی عیسیٰ سخیرہ نے بچی کو گلدستا اور سکول بیگ پیش کیا بولیں شہدہ کے بچے ہماری اپنے بچوں کی طرح اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس لیگی رغنمہ کے وکیل نے ایف آئی اے کو جواب جمع کرا دیا ایف آئی اے نے شہباز شریف کو بیس سوالات کا سوال نامہ بھیجوایا تھا ڈاکٹر مستنصر عطا باجوا کو انسپیکٹر سے آؤٹ آف ٹرن ڈی ایس پی ترک کی آئی جی پنجاب کی فیصلے کے خلاف اپیل پر سمار چیپ جیسس پاکستان کے سرگاہی میں تین رکنی فل بینس نے ترقی کا فیصلہ کل ادم کرا دی دیا تھانے سے منسلک مکام کی چادر اور چاردیباری کے تقدس کا کیس خاتون شالیمار پولیس کے خلاف سیشن عدالت بہنس گئے پولیس اہلکار بیلف کے چھاپے پر ملزمان کو چھت سے ہمارے گھر لاتے ہیں اور دروازے سے نکل جاتے ہیں عدالت ہمیں پولیس سے تحفظ فراہم کرے خاتون کی استعداہ عدالت نے ایسے چو شالیمار سے جواب طلب کر دیا بینکوں نے درجنوں کریڈٹ کارڈ سارفین کو نادہ ہندہ قرار دے دیا بینکنگ کوٹ میں اکرز کے وصولی کے لیے دعوے دائے عدالت نے نادہ ہندہ سارفین کو نوٹے زاری کر دیئے چودہ اکتوبر کو طلب کر دیا تھانوں میں تفتیشی افسران کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ آئی جی پنجاب نے زیر صدارت اجلاس میں حکم دے دیا انمیسٹیگیشن کے مایار کو بہتر بنانے کے امور پر تبادلے خیار تفتیش کا مایار جانسنے کے لیے ایڈیشنل آئی جی کو جامعے آڈٹ کرنے کی ہدایت ناکس تفتیش پر افسران کے خلاف مہتمانہ کارروائی کا حکم بھی دے دیا کمیشنر محمد عثمان کا آفیت اول ڈیز ہوم تاؤنشپ کا دورہ مکینوں سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا کھانے کے مایار صفائی اور رہائشی سہولیات کا جائزہ بھی لیا دی جی ایل ڈی اے کی ون ونڈو سیل پر کھلی کا چہری سائلین سے مسائل سنے افسران سے گزشتہ ہفتے کھلی کا چہری پر عمل درامد ریپورٹ بھی لی سائلین نے ایل ڈو سیز کمپلینٹ سیٹیفکیٹ ٹرانسفر کیسز کے بارے میں شکایات کی دی جی ایل ڈی اے کی شکایات سے متعلق موقع پر افسران سے جواب طلب لاہور گیریزن میں تریپن میں عالمی ملٹری شوٹنگ چیمپینشپ فیب شوٹنگ ومن کیٹیگری میں روس نے تلائی تمغہ جیت لیا پاکستان کی لیفٹیننٹ سبرینا بشیر نے چاندی کا تمغہ جیتا جبکہ سری لنکا کی لاؤنس کارپورول نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا روس کے میجرال ایکسی تلائی تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوئے پاکستان سے امین اللہ نے چاندی اور سپاہی آمیر فاروق نے کانسی کا تمغہ جیتا ٹی ٹوانٹی وائکپ کی تیاریاں اور روس پر قومی سکارڈ میں شامل کھلاڈی آج بائیو بابل جوائن کریں گے سکارڈ میں شامل کھلاڈیوں کو قومی ٹی ٹوانٹی ٹارنمنٹ سے ریلیز کر دیا گیا کھلاڈیوں اور اوفیشلز کے کرونا اور بیگر ٹیسٹ ہوں گے منفی آنے پر ہائی پرو خامس سینٹر میں پرکٹس کا پلین بنایا جائے گا موسیقی